موسیقی پورٹلز میں اور یہ سب پورٹلز میں اور ان سب چیزوں پر ٹریول کرتے تھے لیکن اس کا اینڈ کیا تھا جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سمرہ اور سمیریہ ہے کیا تاکہ آپ کو پاس چلے کہ یہ ہمارے پاس تین سورسز ہیں انفرمیشن کی جس کے تھرو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا ہم بھی ہوئی پڑھ رہے ہیں ایک تو تورات اور انجیل ہے جو کہ بائبل کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کے تین ورزنز ہیں اور تینوں کے تینوں ورزنز پڑھنے پڑھیں گے آپ کو بشرت ہے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں پر حکم ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تب تک باگی کتابیں مت پڑھیں تو ڈریکلی آپ نے ایک کتابیں پڑھنے نہیں شروع کر دی نہیں قرآن پاک کے اندر اس سبجٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتا ہو پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پر آپ ایسٹوریکل ٹیکسٹ کیونکہ ہیں وہ اللہ کی ہی کتابیں یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان چاروں کتابوں کو مانے سوائے اس بات کے جو قرآن پاک کو کاؤنٹر کرتی ہو یا کوئی انٹرسیکشن آتا ہو اس میں کہ اس میں کوئی ایسا بلیف کا کانسپٹ ہو جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں صریح طور پر بتایا ہوگی ایسا نہیں کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ ایکار ہے تھوٹ بل کرنے کا کہ جو چیزیں اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے کتابوں میں لوگوں کو پوری طریقے سے پتا تھیں اور اس پر ایمان تھا قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا بس شرط ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہیں جو کہ یا پھر ایسا انحراف کر دیا ہو کتابوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن کر کے بتایا ہو کہ قرآن پاک میں کہ یہ چیز غلط آپ لوگ مان رہے ہیں اس کی صحیح طریقہ یہ ہے صحیح نمبرز یہ ہیں صحیح عقیدہ یہ ہے اس کے اوپر ورنہ تو یہ چاروں کتابوں کو اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بلکل انہوں نے تباہ کر د ایمان رکھ لاتا ہے کہ چار کتابیں کتر ہیں وہ پھر سو دی بی بی نید تو بلیب ان دوز بکس از مسلم ایک تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے اس کی تین ورژنز کیا ہیں ایک ہے آپ کا کنگ جیمز ورژن جس کی تیہتر کے قریب کتابیں جو صورتیں جسے کہتے ہیں ہم بہرحال ان کو صورتیں کہتے ہیں وہ بکس کہتے ہیں ان کو بکس کے اندر بھی کافی صورتیں ہوتی ہیں سو ان کی ترتیب علیت طریقے سے ایک ان کی جو مین سٹریم کی ایسیو کردہ جو بائی بل ہے وہ ہے اس میں اسی سے زیادہ تھوڑی سی کتابیں ہیں اور جو تیسرا ورژن ہے وہ ہے ایتھیوپین بائی بل کا اس میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں سو وی نیڈ ٹو ہاف دیکس ریلیجیس سکرپچر آف دیس مین سٹریم ریلیجیس سیکٹس ایک ہے یہ سورس دوسری سورس ہے انچنٹ ہسٹری کی وہ ہسٹری پہ در پہ کر کے الگ الگ سیولیزیشنز نے اپنے طور پر اپنے مشاہدے کے طور پر ڈاکیومنٹ کی کس طریقے سے کی وہ اسی کو ٹیپلی ٹیپلیٹ بول رہے ہیں یہ وہ ٹیپلیٹ نہیں ہے جو آئی پیٹ کی اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے اور یہی کل ہم بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو پرزرف کرنے کا کامن سینس کی بات تھی کہ وہ پتھر پر کیا جائے کیونکہ پتھر لاکھوں سالوں سے اپنی شیپ پر قرار رکھے ہوئے ہمارے جو قرار عرض پر تو انہوں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا جس کی نزاکت کی وجہ سے کوئی ایسی آفت آئے گرمی ہو جائے سردی ہو جائے پانی آ جائے جو کہ آتا ہے تو اس کی پریزرویشن میں مسئلہ نہ آئے تو انہوں نے پتھر کو انتخاب کیا اور بڑا ہی اچھا ڈسین تھا کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد ہمیں مل رہے ہیں مائن سیولیشن ساؤتھ امریکہ کے قریب سومیرین سیولیشن جو تھی وہ اراک کے اندر تھی اس کو پری بیبلون ایرا میں یہ گردانہ جائے گا اس کو میسپوٹیمیا کہا جاتا ہے پھر گریگ سیولیشن آبیسلی گریس میں تھی رومن سیولیشن اٹلی کے جو یورپ کا حصہ ہے وہاں پہ تھی یہ پرانی قدیم سیولیشن ان سب کے ٹیکسٹ اور سکرپچرز ہمارے پاس ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک علب بیس ہے سورس آب انفرمیشن ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے جو انڈین سیولیشن ہمارے پاس کافی کافی الگ الگ ورگ میں موجود ہے ویدہ پاس کافی الگ الگ ورگ میں موجود ہے ویدہ ہیز ایز ایز اللہ مور ٹیکس دن ای ایری بک بک رہے ہیں جو زیادہ مشہور ہو گئی انڈین ٹیکس میں یہ نمبر ٹو سورس آب انفرمیشن اس کو انچنٹ ہسٹری میں رکھتے ہوں ancient history کا مطلب ہے کہ یہ دس ہزار سال بیس ہزار سال کی باتیں ہیں ساری یہ جو بائبل اور تورہ ہے یہ ancient history نہیں ہے یہ as far as we can tell یہ تین ہزار اور پنتالیس سو کے سال کے بیچ کے text ہیں یہ ہمیں بائبل کا تو پتہ ہے دوہزار انیس سال ہو گئے ہیں بائبل کو آپ دوہزار انیس میں رہ رہے ہیں تو دوہزار انیس یہ ہو گئے اور تقریباً بینتیس سو سال تورہات کو ہو گئے ہیں اور جو final nail ہے جس کے through جو stencil ہے ہمارا وہ جو final third source of knowledge ہے اس بارے میں وہ قرآن اور حدیث ہیں یہ stencil ہے ہمارا اگر کوئی ایسی چیز ان سے مطابقت رکھتی ہے یا ان کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کو as is لیں گے ان دونوں sources میں بائبلز میں بھی اور ancient scriptures میں بھی تو یہ یہ context ہے یہ مطن ہے جس کے بعد آپ کو باتیں کافی سمجھ آ رہیں گے ہم لنگو میں آئیں گے اور بعد کے اندر جب discussion ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا شاید ہے کہ سومیریہ کی civilization سمرہ کی جو تحذیب ہے انہوں نے اکیس ہزار tablets discovered ہو چکی ہیں اکیس ہزار تختیاں پتھر کی جن کے اوپر انہوں نے جتنا knowledge preserve کر سکتے ہیں کیا پتہ زیادہ ہو اس سے یہ اکیس ہزار کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ اراک کے میوزیومز میں preserved تھیں اس کے اوپر proper documentation ہوئی اس کے اوپر study ہوئی پر انہوں نے ویلیڈیشن ویریفکیشن ہے 1941 میں بڑا ریسنٹ واقعہ یہ ہے 40's میں to be exact i do not know the exact year جب ان کو ڈیکلیر کیا ہے مگر 40's میں archaeologist نے یہ discover کی so it's a very recent discovery پھر ایک اور بھی version ہے sorry source ہے وہ اسرائیلیات میں آتا ہے اسرائیلیات ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے وہ بائیبل کے علاوہ کچھ scrolls اور کچھ gospels ان کے پاس خود بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ میں نے پڑے ہیں ان کے باہر میں بڑی documentries scrolls of temple and scrolls of the sea dead sea scrolls مگر اس کونوں نے اس طریقے سے شائع نہیں کیا اور بھی ان کے پاس gospels ہیں جو کہ جن سے وہ بڑا استفاد وہ استضلال کرتے ہیں اپنے prophecies کا اور اپنے knowledge کا so یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی پڑھیں گی تاکہ ہم جب discussion کریں تو مگر آپ نے نہیں بھی پڑھیں تو آپ کو میں یہ بتا دوں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو as source of truth مان رہے ہیں no source of truth ہم صرف قرآن اور حدیث کو مان رہے ہیں اگر ایسی چیز جو کہ scientifically ideologically correct ہے اور اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے تو yes we take that as part of the puzzle اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے اوہدر بھی ہے تو of course we take that as part of the puzzle and then we try and complete the puzzle اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد حضرت ایدریس کی یا پیرمیٹس کی یا ایلینز کی یا الیومیناٹیز کی especially الیومیناٹیز کی یہ ساری کی ساری تفصیل کہاں سے لینے آج تک میں نے اپنی لائف میں تو کبھی بھی کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا جو کہ الیومیناٹیز کے اوپر ہو اور ان پانچوں چیزوں کو یا پانچوں میں سے کسی کوئی سی دو چیزیں میں لیتا ہمیشہ بائبل کا قبالہ علم کے اوپر چلتے ہیں اور شیطانی آت کے اوپر آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سارا سر غلط ہے الیومیناٹیز is not a a a a a a a a a حضرت نوح اور میں بائبل کا یہاں پہ حوالہ دوں گا بائبل میں بوک اوف میتھیوز میں بوک اوف نمبرز میں اور بوک اوف ریولیشن میں ان تینوں جگہوں کے اوپر بڑی کلیر آیات ہیں کہ دجال کا جو دور ہے اس کو تو انٹی کریسٹ کہتے ہیں ہم اسے دجال کہتے ہیں the time of انٹی کریسٹ will be exactly the time of نوہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب اس کا کلانے سے کوئی تعلق نہیں تیار سے میں آپ کو یہ الفاظ یہ آیتوں کے چناؤ کر رہا ہوں یا scriptures کے کہ ہمارے عقیدے پر فرق نہ آ رہا ہوں so اگر christianity میں یہ belief ہے اور تینوں کے تینوں sects میں یہ belief ہے کہ حضرت نوح کا جو دور ہے وہ exact ویسا ہی ہے جیسے دجال کا دور ہوگا تو اس کے اندر سے پھر جو especially king james کے جو followers ہیں وہ بہت بہت زیادہ اس کے اوپر believers ہیں اس بات کے اور حضرت نوح کے معاملات کو replicate کرتے ہیں especially in the book of Revelation اس میں وہ بہت زیادہ تفصیل میں اور بڑی clarity کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی reminiscence ہے حضرت نوح کے دور کی جو کہ دجال کے دور میں آ سکتی ہے obviously جو منجن scholars کو study کر رہا ہوں king games کی جو اس وقت کے documentaries کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کے اوپر جو ان کے اس وقت پیسٹرز ہیں وہ سمیرینز یا اس کے اوپر نہیں دیکھ لے but maybe at some time they will so I am giving you a four dimensional perspective here Christians will have a singular dimension from coming from Bible obviously they'll never believe in the Quran we have الحمدلللہ the Quran and the حدیث اور جیتنی دجال کے بارے میں حدیث ہمارے پاس آتی ہے وہ کسی اور نبی کی قوم کے پاس نہیں تو ہمیں زیادہ بھی پتہ چلتا ہے اس بات سے سو اس بات سے آپ کو یہ بھی پتہ چلنے گا کہ ہم یہ حضرت ادریس اور نو کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے ہمارے سے کہ دجال کے دور میں کیا پتہ وہی واقعات ہو رہے ہوں غالب گمان میرا یہی ہے کہ ویسے ہی ہوں گے بیکز دجال کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ساری ٹائم ٹریول کی ہیں ٹائم سٹیچ کی ہیں ٹائم ڈیلیشن کی اور نو کا دور بڑا کلیر لی پر چل رہا تھا ہمارے پاس تو زیادہ علم نہیں حضرت نو کا ہمیں تو قرآن پاک میں ہنٹ ملتا کہ وہ معاملات کیا تھے مگر اگر آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو سورت کے اندر جب حضرت نو کا ذکر آتا ہے تو پہلے دروازے کھلنے کا ذکر آتا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور نیچے سے بھی پانی آنا اوپر سے بھی پانی آنا which has a logical well it's an opinion of course علماء اس پر نہیں مغلو کیونکہ انہوں نے اس تنظر سے دیکھا نہیں اس کو ابھی تک مگر میرے میری اپنی ایک رائی یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک یہ موجزوں موجزوں میں موجزہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے بتایا گیا سائنس نے کہ 16 trillion ton جو ہے نا وہ پانی ویپرز میں جاتا ہے اب ہمیں پر چل گئے میٹیولوجی کے ثروہ اور 16 trillion ton باریش ہوتی ہے سو اس کے ثروہ پوری پوری ایک قرآن پاک انہوں نے ایک موجزے کی ڈیٹیل 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 مگر حضرت نو کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے سے بھی پانی نکال لیا تھا میں نے اور اوپر سے بھی پانی نکال لیا جہاں سو ٹوٹلی ڈیٹیل وارٹر سائیکل جو کہ سیملٹینیس لی دونوں بلکل سو اس کا مطلب یہ ہے لوکل وارٹر سائیکل نہیں تھی جو کہ پانی سمندر سے اٹھے گا یہ نیچے کے کوئی پانی کے چشمیں ابلیں اور دروازے اوپر سے بھی کھلیں اس کی قرآن پاک میں جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو بڑا سرسری سے ترجمہ ہے بارش ہو رہی بارش کا لفظ نہیں اس آیت میں دروازے آسمان بھی کھلنے کا لفظ سردنو کے دور میں جب آئے جب بارش کے لفظ ہی نہیں آپ نے خود ہی کیوں بارش کے لفظ دھتا یہ آپ نے بڑی بیلیٹ بات کیے میرے بھی آج تک یہ ایمپریشن تھا کہ جب عذاب آیا تھا تو بارش اتنی بارش ہوگی تھی کہ سلاب آگئے لیکن میں بغور کر رہا ہوں بارش تو بھی کہ سورہ کمر کی بات ہوئی ہے سورہ کمر کی بات ہوئی ہے یہ دوبارہ ہم نے وہی حرکت کی ہے سورہ کمر میں شروع میں آپ پچھ لگا کہ حضرت نو کے دور میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے تو ہمیں یہ محابرے میں کرتا ہے آسمان کے دروازے کھل پانی برس پڑا تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے سورہ نباہ میں بھی کھولیں کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب وابا دروازے یہ سورہ کمر میں جی جی ابھی سورہ کمر کھولنی ہے آپ کو میں بتا رہتا ہوں مگر جو سورہ نباہ ہے وہ تو نام ہی دروازے کے ساتھ ہے اس کا بارش سے کوئی تعلق نہیں علماء بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ یہ بارش نہیں اور یہ قیامت والے دن کی بات ہوگی کہ آسمان دروازے تمام دروازے کھول جائیں گے سو پوئنٹ ایم ٹائنہ میک اس کے دجال سے اس کا اتنا دریکٹ تعلق اس لیے ہے کہ اگر ہم حضرت نو کے دور میں سمرہ سمرہ کے تھو یا بائبل کے تھو بھی یہ بات تفصیل سے پڑھیں تو آپ پاچھلتا ہے کہ حضرت نو جو ہیں وہ دنیا میں اتنے ہی سال رہے ہیں جتنے کہ ہم لوگ رہتے ہیں وہ باقی کے جتنی بھی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ ہے ان کی ان کی ان دس ڈیمینشن نہیں ہے اور بلکل اس طریقے سے آدم کی عمر ہزار سال ہے اور نو کی بھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ ہے ان کی اوژیجنل ایج تو بتائی بھی نہیں اللہ تھا ساڑھے تین سو کچھ سال عمر ہے تین سو تخالی گار میں سو بلکل اس طریقے سے نو نے جانور اکٹھے کیے تھے وہ انسانی سطح کے اوپر پاسیبل نہیں ہے کہ سارے جانور اکٹھے کیے جائیں اس کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل یہ 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 تک رکھیں اس کے بالوالی آیت پڑھ لیں جہاں پانی آگیا زمین سے پانی آگیا کہ ارض سے ماں آگیا مطلب پانی آگیا لیکن بارش کے لیے ریبک میں کیا وڈیوز ہوتا ہے اس کا ترجمہ لکھا اس سامنے ترجمہ یہ مدودی کے بارے میں اس پناسیٹ کرتا ہوں تب ہم نے مسطلہ دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے نہیں پانی آگیا مون حمد انہوں نے ترجمہ کیا میں بارش کھل زیادہ پانی کو کہہ رہے ہیں شاید میں بارش کی خلاف نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دروازے کھلے ہیں تو یہ پورٹل کھلی ہیں کہیں اور سے پانی آیا ہے بارش تو زقین ن ہوئی ہے میں آپ رہا ہوں دیس is not the local water سائیکل جو کہ چلی یہ پانی ایکسٹرنل لائے گیا ورنہ زمین کو پورا ڈبونے کے لیے وہ water سائیکل کافی نہیں ہے جو کے لوکل ویپر سے آتی ہے جتنا پانی ہے اس سائیکل کیا جاتا ہے اس ارث میں تو جتنا مرضی برس ہے زمین سے اٹھے گا تو برس جائے گا سلاب کیسے آئے گا پھر مطلب لوکل سلاب تو آ سکتا ہے اسے پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے کھیں سے ایکسٹرنل پانی لانا ضروری ہے قرآن میں پوری دنیا کا ریفرنس ملتا کیونکہ غامدی صاحب نے کہ وہ ایک خاص خطے پہ آیا تھا غامدی صاحب کے پاس ایسی کتاب ہے جہاں لکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنی کتاب ہیں وہ بائبل میں جو جس بارے میں ذکر ہے بائبل میں کیا تفصیل ہے چیپٹر ہے پورا پھر سمیرین جو ٹیکس ہیں وہ تو بھرے ہوئے اس کے اوپر وہ تکتے ہیں نا اس کا استضلال پورا کہ دریش نے وارننگ دی پھر یہاں تک اپنے پڑ پھوٹے پیدا ہونے ایک انتظار کیا پھر اس کو خود ٹریننگ دی حضنو کی بات ہو پھر وقت آئے گا جب پانی جو ہے نا ساؤ پول سا پانی چل پڑا دونو پول سا پانی چل پڑا تائی تائی نکل پڑی اتنے سال ہیں تیرے پاس اتنا وقت ہے تیرے پاس پورا سال لگا تھا پوری پانی اس ٹیکس میں لکھا سو پر تیرے سو کھلیں آسمان کے دروازے وہ والے کھلیں سور نبا کے دروازے کھلیں اس میں یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو اس کو جتنا مرزی سائیکل کریں ٹینک سے باہر نہیں آئے گا سمجھ نہیں بتاتا کہ جتنا پانی اٹھاتے کھڑ تک بہنے کے لیے کیونکہ درفت کوئی بھی بچا رہا جو پانی سے اوپر نظر آتا ہوں کوئی پہاڑ نہیں بچا تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ 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 بیٹا پہاڑ بھی چلا گیا دلکل سو اس نور آردنری غامی صاحب کو خمشکی نیو لوکل سلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے کوئی کسی بھی علاقے میں سلاب آجائے اس علاقے کی ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آرہے ہیں تو اس کا مطلب علاقہ سرپیس ہو چکا ہے پہاڑ پہاڑ ہی بچ جائے اگر لوکل علاقے سلاب ہوتا تو پہاڑ سلپ سلپ پہاڑ سلپ پہاڑ سلپ سلپ کیونکہ ان کا بیٹا پچھا تھوڑی پاہر پر چڑھ کے سو یہ بلکل بیسلس قسم کی بات ہے میں ان کو اس کو بیوکوفی کی زمرے میں ہی رکھوں گا اس اس روزے کو یہ دستی کرنے والی بات ہے کہ اس سے آپ کیا جائے بارالہ تو جی سوری نہیں آپ کونٹینیو کریں چنین نہیں میں بس اس کو یہ پورٹل کی اس کونسپٹ کو پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنی بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پر جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وی ایکچلی پونٹنگ ٹورز دو نیشن اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کی حوالے سے بھی کیے تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری کہ جو اگر ایک عام ریلیجیس مائنسیٹ رکھنے والا بندہ ہو یا پھر ریلیجیس انکلنیشن والا بندہ ہو یا پھر سمبڈی سٹارٹس ریڈنگ قرآن تو اس کو جو سٹارٹ ملے گا وہ آدم علیہ السلام سے ملے گا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے گا نہیں نہیں اس سے پہلے سے ملے گا جو قصہ اب بتائے گا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پرشتوں کی جو ڈیالوگ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں سے قرآن بھاگ میں بھی ہے کہ ہم نے این میں سے آدم کو چھنا اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے احادیث کیلئے ہے ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں کر رہا ہے قرآن اور حدیث کو الگ مت کریں یہی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پریسٹورک ان لیشنز کی اور جو ہم اس کو کیسے کورلیٹ کریں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور ہم اس کی سگنیفکنس کیسے بیان کریں گے ہم ان کی کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو کہ پہلے بھی ایک question pose ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار قرآن مجید میں ایک بات ریپیٹ کی ہے کہ تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزر چکی ہیں اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے I was really astonished to read it کیونکہ جب بھی میری office discussion ہوتی ہے تو کچھ جو میرے colleagues ہیں they are well versed in the economics تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ it's all about economy تو particularly اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہا word یوز کی ہے کہ تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو کہ معاش میں تم سے زیادہ طاقتور تھی یعنی they were not even advanced but they were actually economical most stable than us so what does it actually mean کہ جو وہ قومیں گزری ہیں وہ کون سی قومیں تھی وہ آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھی یا ان سے پہلے بھی قومیں تھی جو طاقتور تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی جب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ جو قومیں گزر چکی ہیں وہ till the time of قیامہ کے لیے their status will remain on the top level ان کے مطلب اللہ تعالی نے کہہ دیا وہ طاقتور ترین تھی means کہ اب والی قومیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی what i assume from it کیا واقعی میں ایسا یہ exemption کرنا ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ ابھی تک کی کوئی بھی سپر پاور نہیں پہنچ چکی اور وہ قومیں کون تھی تھی حضر آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھی یا حضر آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جس طرح ہم بات کریں ایک شاید there might be the existence of aliens وہ ہو سکتی ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ والی جو آیت ہیں یہ تو قریش سے اور مغرور فیرونوں سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جب قوموں کا ذکر آتا ہے تو انسانوں کی انسانوں سے کمپیرزن ہوتی ہے ایک ایسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھو آپ کو یہ بات سمجھے گی وہ ہے سورہ بنیسرائیل کی آیت نمبر 70 وہ نکالیں تاکہ آپ کو بچھلیں aliens کی قوموں کو انسانوں کی قوموں سے اس طریقے سے کمپیرزن نہیں کرنا ہم نے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کسی لوکل فیرون کی تیرے سے بہتر اور تیرے سے بڑی طاقت انسانوں میں دیکھی ہے سمجھیں اس کو آپ نے confuse نہیں کرنا اس بات کو یہ جو ہے نا سورہ بنیسرائیل کی آیت اس سے یہ بات سمجھ آ رہتی ہے کہ انسانوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے بہتر بھی کچھ قوموں میں کچھ کریشن بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورہ بنیسرائیلی 17 سورہ اسلاح بھی کہتے ہیں مطلب بچ آیت 70 آپ ترجمہ نکال لیا کہیں تاکہ آسانی ہو جائے بہت اللہ یہ میں آپ کو آیت بتا دوں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے اس سوال کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنْ تَيْجِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا یہ آخری والا حصر دوبارہ پڑھیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرًا مِّمَّنْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرًا کہ ان میں سے زیادہ تار کی اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی سب پہ نہیں فضیلت دی اس کا اردود ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کا پچھلے میں پوائنٹ کیا یہ تو ہماری انایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بذرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں تاکی اور ان کو پاکیزات چیزوں سے رسک دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائی فوقیت بخشی بہت سی مخلوقات پر سب پنی بخشی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ واللہ اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہیں یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نکتے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دی یونیورس تو نہیں یہ بتا دیا کہ نہیں اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹسائیڈ پلینڈ ارتھ اگزیسٹ کرتی ہیں جی جی یہ تو آئے تھی یہ ہے انٹر آہ انٹر سپیشی آہت ہے جو آپ کہہ رہے نا کہ باقی کومیں بڑی گزری ہیں وہ انٹر سپیشی نہیں ہیں وہ انٹرا ہیومن سپیشی ہے کہ فیرون کو بتایا جاتا ہے کہ کس بات کے غرور میں آگئے ہو تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے نہیں گرور کیا تمہیں کس بات کے پر لگ گئے تو اگر آپ فیرون دی کرنٹ ورل یہ سیل ہولڈ سرو کہ وہ کومیں ان سے پہلے گزر چکے ہیں انٹر سانوں کی بات ہے تو کیوں ان سے بش کو ایسا کون سا خواب آگیا ہے کہ اس کو اللہ نے خواہشت کا دیتی ہے ہم نے ایک ٹاپک کو کمپیٹ نہیں کیا ہم حضرت ادریس پہ جا رہے تھے حضرت ادریس پہ جا رہے تھے حضرت ادریس لنک ہے اس لئے حضرت ادریس کیوں سمجھنا ہے حضرت ادریس کی وقت میں حضرت ادریس کے وقت میں اچھا مانتے ہیں کہ حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کتنی جنریشن کے بعد سیونتھ جنریشن مطلب چھٹے جنریشن سیونتھ جنریشن حضرت نو علیہ السلام 10th 9th پڑپ ہوتے ہیں حضرت ادریس کے پڑپ ہوتے ہیں 10th son 10th son 10th son پہلی جنریشن میں آتا ہے سو سوال دوبارہ بتائیں حضرت ادریس ادریس کا جو مانتے ہیں تینوں حضرت ادریس 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 تعمیر کرنا ہے اپنے بیسمنٹ کی کمرے کیوں بنائے اچھا اس سے یہ بات ہوگی یہاں تک لیر ہوگی حضرت ایدریس کا ٹاپک کس طرح لیر ہوگی انہوں نے لائبریری بنائیا اور وہ لائبریری حضرت نو کو کی حضرت نو علیہ السلام کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے سٹوری ساری کیا ہوا تھا حضرت ایدریس کا نہیں مچھلتا کچھ چیز کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے اور وہاں پہ ہی زندہ ہیں یہ بھوک اف اینوک بھی کہہ رہی ہے تو مانتے ہیں مگر باقی کے کرشن بھی یہی مانتے ہیں بھوک اف ای نوک کو ڈسون کرتے ہیں حضرت ایدیس کے بارے میں کہتا ہے ای نوک نہیں آئی ابھی بھی وہ زندہ ہے یہی وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان کو اٹھا جائیں لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چوتھے آسمان میں ان کی وہ حدیث علماء کرام کہتنے کی حضیف ہے ٹھیک ہے اسے لیکن یہ ہے کہ ایک بات اچھا پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی کیا سٹوری ہے جو قرآن کی سٹوری سائیڈ آف سٹوری تھوڑی سی بتا کے پھر بتائیں کہ جو گیپ ہے جو ادھر سے ہم سمجھ سکتے کہ ہے وہ بات ادھر اچھا ہے دیکھیں جو اصلی سی حضرت نو کے دور کی سمجھنے والی وہ ہے کہ ان کی دور میں ایسا کیا چیز تھی جو کہ کیا ہمارے دور میں ایسی آ سکتی ہے بائبل تو کہتی ہے کہ ریپلکا ہوگا وہ دور تو ہاں ان کے دور میں جو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا لفظ میں بول رہا ہوں جو پورٹلز اور جو اینرڈی کے اس دور کو جو علم تھا جس کو اب ہم سائنس اس دور کو ہم سائنس بولتے ہیں جو بھی اس دور میں جس میں بنے وہ علمی دجال کے دور پر استعمال میں آئے اس لئے رضنو کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ سورہ کحف کا ذکر دجال کے دور میں ہو گیا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر بائبل ٹھیک ہے تو دجال سورہ کحف اور رضنو کے بیچ میں ایسا کیا ٹرائنگل بنتا ہے یہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا ان کی سمیلر کوڈنٹس کہاں کہاں ہیں تو کافی حد تک ہمیں چیزیں مل جائیں گے اور وہ سب سے پہلے تو اس حدیث سے پچلتا ہے جس میں یعنیوں نے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں مسیح دجال جیسے ہم کہتے ہیں اور انہوں نے تین سوال جو کیے وہ روح کا اصابہ کحف کا اور ذلکر نائم کا سوال کیا تھا تو انہوں نے لٹل یہ سورہ کحف ہی سنی تھی تو سورہ کحف کے اندر اور نو کے دور کے اندر کیا سمیلرٹیز ہیں ایک تین سو سال تک وہ سورہ رہنا اور حرد نو کے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کنجی ہے آپ کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا پھر حرد نو کے دور میں یہ اولی چیزیں آتی ہوتی تھی یہ سومیریانز اور وہ کہتے ہیں جو بائبل اور بک آف اینہ کہتے ہیں اور گاغن میں گاغن ذلکر نائم گاغن میں گاغن سے اوپر جا گئے انہی راستہ سے ملنا یہ دو بہت ہی بڑی قوم بسم اللہ ریٹیز ہیں تو تیسری ایک لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ دجال نے آتا ہی خدای دعویٰ کر دینا ہے تو شرک کہا جائے گا تو حضرت نو کے دور میں بھی انہوں نے بودھ بنا کے جو بھی پوجہ پاٹ شروع کی تھی شرک کرنے کی تو یا پھر دجال کی بھی وہی فورس ہونی ہے یہ بھی سوچ جا سکتا ہے جب پورٹل کھلنی ہے تو وہی مخلوق آنی ہے نا نیچے یہ اس سے بڑی حدیث کیا ملنی ہے کہ دجال کے گھدے کے کان جو ہے نا ان کا سائز بتائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی سپیڈ بتائی لوگ اسے جہاز سے کمپیرزن دیتے ہیں لوگوں کو جو چیز کھوئے میں پیدا ہوں گا اسی کھوئے کا پانی پیوں گا نہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ ایک چیز کو ریجیکٹ نہیں کریں اسے کم سے کب وہ یہ کہتے ہیں کہ کان بڑے گدے جو ہے تو وہ جہاز کے جہاز کے کان نہیں بڑے ہوتے سر اس کا پر کو اس سے ریزمبلنس دیتا ہے ساپ ہے نا جہاز ہمارے جہاز کی شکل ساپ کی ہے کہ گدے کی ہے سر گدے کی آپ دیکھیں کان کے گدے کے کان اتنے بڑے ہوتے اگر میں یہ بتاتا نا آپ کو کہ قرآن میں نہیں ہے اگر یہ واقعہ ہوتا اور میں بتاتا کہ حضرت سالے کی اونٹنی پچاس گناہ بڑی تھی کام اونٹ سے اور پتھر پھاڑ کے آئی تھی تو آپ دنیا میں کسی ایسی چیز کو کی مماثلت نکالتے اس کو تشبیح دینا اور اس کے پر فٹ کر دیتے آپ چونکہ قرآن میں کہتے ہیں آپ اس کو اے عزیز مان رہے ہیں جب حدیث کہتی ہے گدہ تو آپ اس کو اے عزیز کیوں نہیں مانتے آپ کے سمجھ رہے ہیں صحابے جو جو فیل تھے ان کو چھٹے چھٹے جھازوں نہیں آگے مارا رہا تھا یا بیلوں نے مارا رہا تھا اس طرح قرآن میں حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جو سیمبلز ہیں مسلم جو جو گولڈ نکل لے بلیک گولڈ ہے یہ کیا ہے بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی بلیک گولڈ نہیں گولڈ ہے گولڈ نہیں بلیک گولڈ کے سکر نہیں سونے کا پہاڑ نکلے گا دجلہ میں سے دجلہ میں سے نکلے گا یہ فرات میں سے سواری ہے اس کو بلیک گولڈ ہاں میں نے کہہ دیا بلیک گولڈ ہاں میں تو گولڈ لکھا ہویا تھا تیس میں یہ ہمیں گھوٹ شوک ہے اللہ کی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے سو ورم سینگ ہے اس اے لٹرل ڈانکی اس اے ریل ڈانکی جو کہ کسی اور پلینٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں میں آیا ہے اور بھی جگہوں پہ اور بھی کریچرز ہیں اور بھی پلینٹس پہ کریچرز ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے ٹھیک ہے اور ایسی سورہ شورہ کی آیت ہے کہ 29 نمبر آیت ہے کہ جو باقی کی کریچرز ہم نے پھلا دی ہی ہیں آسمان آسمانوں کے اندر ٹھیک ہے اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سننا ہے کہ آسمان میں پھلائیں اللہ نے سماوات کہہ دیا یا ہم زبردستی پرندے پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھلائیں دنیا میں ایک سماوات ہے سماوات میں اللہ نے کہا ہے پھلائیں اس کا مطلب ہے اور رہے ہیں اور وہی سماوات ہیں جہاں پہ حضرت عدریس ہی مل رہے ہیں عیسیٰ ہی مل رہے ہیں یہ سماوات وہاں پہ سماوات یہ والے سماوات سماوات کو نہیں کہتے میراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی ٹھیک ہے دجال کا جو گدہ ہے وہ کسی اور جگہ کا دابا ہے جیسے ہسالے کی اونٹریں نکلی تھی دجال کا بھی اپنا گدہ نکالنا ہے اور صاحبے فیل کو بھی جو بھی لائے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے ٹھیک ہے آپ ریزیمبلنس بتا رہے تھے نہیں نہیں یہ ریزیمبلنس نہیں ہے آپ سورہ فیل میں لوکل مبیل تو نہیں سمجھ بیٹھے نہیں نہیں آپ ریزیمبلنس میں میں بتا رہا ہوں اس ٹائم کا اس ٹائم کا اور صحابے کحف جو سورہ کحف اس کا ریزیمبلنس بتا رہے تھے یہ ہے یہ تین چیز ہیں لیکن اس سے آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نو کا ٹائم بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے کس طرح لڑ رہے تھے حضرت عدریز کا جو نالج ملا تھا ان سے کس طریقے سے اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا جو اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ اسی انہی خداوں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھے جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے اس کا بدھ بنایا اب یہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے بدھ بنانے شروع کر دیئے تھے نو کے دور میں یہ ہے تو حدیث میں بچلتا ہے انہوں نے بدھ بنانے شروع کر دیئے کس کے بدھ بنا دیتے اسی مخلوق کے اس مخلوق کے بدھ دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہے یورپ میں موجود ہے یہ نام بھی ہے نا پانچ نام بھی اکران بھی تلچن کی ہیں ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں کیا نام ہیں اس نام کو آئے تھا پوری انہوں نے پانچ چینوں کے بدھ بنا دی اب تب بد اور سوا بد پتہ نہیں سا مدر بھی پانچ نام اکران بھی جی جی بالکل تو ان میں سے جس کی بھی انہوں نے شکل بنائی ہے نا وہ تو کسی ہو جگہ کی مخلوق تھی یہ پانچ بزرگان نہیں تھے یہ پانچ لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیروں یہ پانچ ایسی چیزیں تھیں جن کو ان ناموں کے ثلو ان کی پاور ایسوسیئیٹ کرتے ہو رہے تھے اس کا ثبوت ابھی بھی ہے آپ وہی بہت ایسکیموز کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بہت نیوزیلینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے دنیا کے دو الگ الگ کونے ہیں اس قوم نے آکے کیا کیا تھا یہ بائبل یہ کہتی ہے بائبل یہ لٹرلی ایسی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرب کرتی تھی لائف کو عورتوں کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شکر دیا تھا اور بائبل کہتی ہے کہ نو نے میل اور فی میل تو اٹھائی اٹھائے تھے مگر صرف جانور پر اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صرف جانور اٹھا لئے تھے قرآن کہتا ہے کہ میل اور فی میل اٹھا لو تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے ایک تو پرکی بات دوسرا ایک ایک جوڑا اٹھا لیا تھا وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور تھے اٹھا لیا تھے صاف کا کیا مطلب ہوگا کہ کچھ گندے جانور تھے گندے کیوں جانور ہوں گے کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ اپنا سیڈ اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہی کہ لائف پرزرو رہے سٹوریج ہو جائے ہماری اور کیونکہ نو سے لڑا ہی چل رہی تھی ٹھیک ہے جنور جس کی بھی مخلوق تھی جو بھی یہ مخلوق تھی اس کو ہم اس وقت کے لئے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کہیں اور سے آ رہی تھی انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں جہاں لائف پرزرو ہو سکتی اپنا سیڈ سیڈ سیف کرنی کوش کی تھی کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی نو کی فوج کیا کون تھی یہ ٹیکنکلی سپیکنگ تو فرشتے جسنا بدر میں اتر ہیں اسی طرح نو کے لئے فرشتے لڑائی کر رہے ہیں یہ بائبل کہتے ہیں جو سومیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی فوج نے مل کے لڑائی کی تھی نیچے ان کی کے بچوں نے انوناکیز ور فائٹنگ اگینس دس دس ویری میری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا اگین اس کے واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں اور اس ورہ سے درختوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیڈ سیف کر رہے تھے اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا بہت سخش اتھنک نہیں اس آن میس لیول صرف ایک جینل سیڈ ہے سمجھ لیں کہ اس جینل کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آگئی ہوئے تھے اور اس لیول کے اوپر پھر سلاو آنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پر ظرف کر دی وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بدھ دکھایا ہمیں پیرمیڈ دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر انٹری ان ایکزٹ کے پوائنٹس ہیں آپ کے سمجھ لیں پیرمیڈز اور کیا ہے انٹری ان ایکزٹ کے پوائنٹ یہ نا اگر فیراؤن کو مجسمے میں کرنا تھا تو پھر ملیشیا بھی فیراؤن کے بچے باہر پر زر چینہ بھی بہتر پر زر ہوئے یہ فیراؤن کا کوئی تعلق نہیں پیرمیڈز کے ساتھ فیراؤن نے اپنے محلے میں پیرمیڈز دیکھے جب تو اس نے کہا اچھی شکل ہے ہاں پر قبرستان منا رہے جبنا لیٹل یہ ایسی ہوا ہے ورنہ چینہ میں تو کوئی فیراؤن نہیں تھا نا ٹھیک ہے تو باہر دیٹنگ بھی کی جائے نا تو یہ آس پاس کے آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیلوجیکل دیٹنگ جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی سائنس ہے اس کو اب پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ اگزیکٹ کتنے سال ہیں مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں سو دس ہزار سال تو بالکل بھی نہیں اس سے پرانے یہ نہیں وہ بتاتی کہ بیش ہزار سال ہیں گیارہ ہیں کہ تیس ہیں مگر وہ یہ بہت وسوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ تین ہزار سال بھی نہیں ہے پانچ ہزار سال بھی نہیں ہے چھے بھی نہیں آٹھ بھی نو بھی نہیں اس لئے آرکیالوجی کے اوپر اتنا ایز نہیں لے سکتے ہیں دس سے پرانے دس یا اس سے پرانے نہیں وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تھوڑے سے ایرہ ڈیفائنڈ ہے تو وہ اپنے ایرہ میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولیفک ایرہ کی ہے اگر انہوں نے ڈیٹنگ کی بھی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تھا کوفو اس کی کیا ٹائم لیند بنتی ہے کتنا اس کی ٹائم لیند بنتی ہے کوفو کی چار ہزار بیسی بنتی ہے کوفو کی ایٹ مینز کہ ہی اگزیسٹڈ سکھ تھوڑن ڈیرز فرم نو وہ اس کو فور تھوڑن کہہ رہے ہیں مضب اگر ہم ٹین تھوڑن اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے ٹائم تھوڑن ٹائم تھوڑن کی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے نہیں 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 ٹائم تھوڑن کیا رہے ہیں کیسے وہ پوری تیوریز میں اس کو اراکی کہہ جئے تو وہ مصر کا منسٹر ہے مصری ہے وہ اراکی نہیں ہے وہ حواس جو ہے حواس اس نیم آف تلاش نیم آف تلاش وہ تو اس نے تو بین کر دی ہوئی ہے انٹرنیشنل کوئی بھی آرکیالوجی سینٹر نہیں ہوگا اس کے اندر باہر سے دیکھو جو دیکھنا ہے اچھا دو چھن جاتے نا ان کے پارے ان کی ساری ساری نے اتنے عرصے تک پانی رہا جب تک کہ وہ ہاف لائف آف 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 آف